السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلي على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بات محترم حیوہ بدروہ دوستو آج مہارشترا ایچ ایسی بورٹ کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور ما شاء اللہ بہت سارے بچوں نے ایٹی پرسنٹیج سیونٹی فائی پرسنٹیج سیونٹی پرسنٹیج فیفٹی پرسنٹیج سکسی پرسنٹیج سے کامیابی حاصل کی ہے تو میں سب سے پہلے کامیاب ہونے والے تمام ہی اسٹوڈنٹس کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے روشن مستقبل کے لیے میری دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ترقیات کی بلندیوں پر پہنچائے آپ کو ڈاکٹر بنائے ایجنئر بنائے آپ کو ایک اچھا پروفیسر بنائے لیکچرر بنائے اور آپ کو سائنٹسٹ بنائے کمپیوٹر سوفٹوئر انجنئر بنائے آپ کے جو بھی تمنائے ہیں جو بھی خواہشات ہیں آپ جیسے بننا چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو ویسا بنائے اور ویسا بنا کر انسانیت کی خدمت کا آپ کو موقع عطا فرمائے ایک بات یاد رکھو آپ نے ابھی ٹویلت پاس کر لیا ہے آپ کا جو بھی پرسنٹیج آیا آگے جو بھی بننے کا ارادہ ہے اس میں اپنی نیت صرف یہ رکھنا کہ میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا اس مخلوق کے اندر سب آگئے ہندو بھی آگئے مسلمان بھی آگئے سکھ بھی آگئے عیسائی بھی آگئے اسی بھی آگئے اسٹی بھی آگئے ہو بھی اسی بھی آگئے آدیواسی بھی آگئے ہر سماج کے ہر دھرم کے لوگ اس میں آگئے نیت اپنی بڑی رکھنا بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دیتے ہیں بیٹے آپ کو قوم کی خدمت کرنا ہے قوم کا نظریہ اپنے دل و دماغ سے نکال دو جو لوگ صرف قوم کی حد تک سوچتے ہیں وہ پوئے کے مینڈک بن کے رہ جاتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا تھا اسی لئے فرمایا وَمَا عُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِلْمُسْلِمِينَ خَلِ مُسْلْمَانِ قوم کا نبی نہیں کہا اور خود اللہ تعالی نے اپنے بارے میں جو کہا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اپنے آپ کو رب العالمین اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عالمین کے رب ہے مسلمانوں کے رب ہے ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ملیں گا آپ کو اللہ تعالی نے جب اپنے آپ کو محدود نہیں کیا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کسی قوم کسی سماج کسی ذات کسی ورادری تک محدود نہیں کیا تو آپ نے بھی اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا ہے یاد رکھو اپنی سوچ بڑی رکھنے کا بلند رکھنے کا انسانیت کا سوچنے کا ہمیشہ تو میں آپ کو یہ گیرنٹیٹ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہے ڈاکٹر بنو انجنئر بنو فروفیسر بنو کچھ بھی بنو اللہ آپ کیوں اس بننے کے اوپر بھی سواب عطا فرمائیں گے کیونکہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ خدمت کا جذبہ ہے اور آپ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہو نظریہ وسی رکھو ٹھیک ہے اب وہ طلبہ وہ اسٹوڈنٹس جو ناکام ہو چکے ہیں جو بچے اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو ان بچوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو نا امید مت سمجھنا زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے اگر ہمارا بارہ وی میں ناکامی مل گئی یا بارہ وی میں پرسنٹیج ہمارا کچھ کم آ جائے میں نے دیکھا بہت سارے ماں باپ وہ اتنے ناشکرے ہیں کہ ان کے بچے کا پرسنٹیج ماشاءاللہ اچھا خاص آیا جیسے ایک بچے کا پرسنٹیج ایٹی پرسنٹ آیا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو کوس رہے ہیں کہ تُو اگر اچھی پڑائی کر لیتا تو تیرا نائنٹی پرسنٹیج آ جاتا تھا ایک بچے کا پرسنٹیج پچاس پرسنٹیج آ گیا ہے اس کے ماں باپ اس کو کوس رہے ہیں کہ تُو اگر اچھی پڑھائی کر لیتا تو تیرا سکسٹی پرسنٹیج آ جاتا تھا تو یہ ناشکرے ماں باپ ہیں ان ماں باپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے بچے نے جو بھی پرسنٹیج لے کر آیا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پرسنٹیج کے اوپر آپ کے مستقبل کی بنیاد نہیں پڑتی ہے اصل بنیاد اس پر پڑتی ہے کہ آپ کے اندر میچوریٹی کتنی ہے آپ اس کو کتنا انڈسٹائنڈ کرتے ہو جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہو آپ نے ہنڈریٹ پرسنٹیج لے لیا اور آپ کو جو ہے فیزکس کی معلوم آتی نہیں ہے آپ میت کو اچھے سے سمجھا نہیں پاتے ہو آپ کومرس کو سمجھے ہی نہیں ہوں آپ کو خود کو جو ہے حساب کتاب برابر سے نہیں آتا ہے آپ کو انگریزی کا ای بھی نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف رٹہ مارکر پرسنٹیج تو لے لیا لیکن آپ اس کو انڈسٹائنڈ نہیں کر سکے اور میں آپ کو اس کی میری اپنی مثال دیتا ہوں ابھی میرا ایک ہفتے پہلے میرے جو ماموزاد بھائی ہے ڈاکٹر شیخ مددسر انعامدار جنہوں نے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا میں نے ان کا ایک انٹرویو چینل پر اپلوڈ کیا اس میں میرے چھوٹے بھائی بھی ہے ڈاکٹر سید آسد حاشمی انہوں نے میرے بارے میں کچھ جملے کہے ہوئے ہیں کہا کہ بھائی ہمارے جو بڑے بھائی صاحب ہے مفتی صاحب جو ہے وہ خود ایک موٹیویشنل پرسنلٹی ہے سب لوگوں کے لیے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے سترہ نمبر فام بھر کے دسوی کا امتحان پاس کیا جیسے میں نے جو ہے میرے دو بچے پیدا ہونے کے بعد میں چوتھی پاس تھا اسکول کی تعلیم میں اور میں نے جو ہے میرا سترہ نمبر فام بھر کے دسوی پاس کیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ انگریزی میں مجھے بھی بہت دقت آتی تھی لیکن میں نے بہت کوشش کیا بہت محنت کیا اور مجھے انگریزی میں اتنے ہی نمبر ملے جتنے کامیابی کے لیے چاہیے مجھے تقریباً چالیس نمبر انگریزی میں ملے تھے لیکن اس کے بعد میں نے انگریزی کو سیکھا امتحان وغیرہ تو وہ ہو گئے ماشاءاللہ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے پروپر اس کی کلاسس لگائے بھلے اس میں ہم کو پرسنٹیج کم آیا ہو ہم نے ڈپلومہ کی اب دیکھو میں آپ کو بہت ہی دھیان دینے والی بات بتا رہا ہوں میری لائن مذہبی لائن ہے میں نے مذہبی اتوار سے تعلیم حاصل کیا تھا اسکول کی لائن میری لائن نہیں ہے وہ تو میں نے دو بچے پیدا ہونے کے بعد میں دسوی کا ایکزیم پاس کیا آگے کی تعلیم کیا یشوان ترہو چوہان مکت ویدیہ پیٹ ناشک سے میں نے بیکوم کی اپنی پڑائی کی اور اسی طرح سے یہاں پونے میں گوخلے نگر کے اندر ایک مہاراشترا گورنمنٹ کا ایک کالیج ہے گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالیج جس کے اندر وہ لوگ آپ کو کمپیوٹر لائپ ٹاپ ہارڈ ویر مینٹیننس کا پورا پورس کراتے ہیں اور گورنمنٹ کا سرٹیفیکٹ آپ کو ملتا ہے اس کا ڈپلومہ کراتے ہیں وہ لوگ ڈگری اور ڈپلومہ میں فرق یہ ہوتا ہے جیسے سوفٹ ویر کی جو لوگ ڈگری لیتے ہیں بی سی اے وغیرہ تو اس کو پورے تین ساڑھے تین سال لگتے ہیں ڈپلومہ جو ہے وہ کہیں پہ تین مہینے کا ہوتا ہے کہیں پہ چھ مہینے کا ہوتا ہے تو ڈپلومہ جو ہے وہ ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہم نے ڈپلومہ کیوں کیوں کہ ہمارے پاس وقت کی تنگی تھی میں فجر کی نماز پڑھا کے فوراں مسجد سے نکلتا تھا اور ساتھ وجہ کی میری کلاسس رہتی تھی اس زمانے کے اندر تو بڑی مشکل سے میں جلدی پہ پہنچ جاتا تھا اور صبح صبح کی پہلی بیچ میں ہماری کلاس تھی اب دیکھو آپ حیرت کروں گے یہ جان کر کہ صرف ڈپلومہ کے بیچ پہ میں آج تک آئی ٹی کمپنی میں جاپ کر رہا ہوں آج بھی میرے پاس میں اللہ کے فضل و کرم سے بینکنگ لائن کے میں نے اس دن بھی آپ کو بطایا بڑے بڑے پروڈیکٹس ہے میں ملیشیا جاتا ہوں تو انہی پروڈیکٹ پہ کام کرنے کے لیے جاتا ہوں اور اس کے آگے کی جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ آپ سن کے حیرت کروں گے کہ میں اپنی لائن کے اندر کیونکہ اصل چیز ہے اس کو سمجھنا تو جو لائن کا ہم کام کرتے ہیں ہم نے اس کو سمجھا تو دو بچے پیدا ہونے کے بعد سترہ نمبر فارم بھر کے جو دسویں پاس کرنے والا میں صرف میں نے ہارڈویر کی لائن میں جو ہے ڈپلومہ کیا تھا سوفٹویر تو مجھے خود کمپنی والوں نے سکھائے ویچاروں نے اپنے پاس بٹھا گئے تین چار مہینے لیکن میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے انڈسٹائنڈ کیا اور اپنی لائن میں میں آگے بڑھتا رہا اور پروجیکٹس پہ پروجیکٹ ہمارے ریلیز ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک ملک کی گورنمنٹ نے مجھے آوارڈ دیا ہوا ہے جو میری لائن تھی اس کے اندر جس ایپ پہ ہم کام کرتے تھے اس ملک میں ریلیز ہوا اور پورے ملک میں وہ جب زیرو ڈیفیکٹ ملا اور لوگ آرام سے اس کو استعمال کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر آپ ماشاءاللہ اپنے اچھا کام کیا ہوا ہے تو بتانے کا مقصد دیا ہے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو بچے ایم آئی ٹی احمد آباد سے پڑھ کر آتے تھے بہت سارے جو بچے ہیں ان کا پوری زندگی پوری تعلیم ان کی کونونٹ اسکول میں ہوئی ہوئی ہے ایل کیجی سے انہوں نے کونونٹ اسکول میں پڑھا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے ایم سی اے کیا ہوا ہے ایسے بھی جو نئے نئے جوائنیز ہوتے تھے میری ذمہ داری ہوتی تھی ان لوگوں کو کیٹی دینے کی اور میں ان کو اپنے پاس بٹھا کے جو ہے جو کام کرنا ہے وہ سمجھایا کرتا تھا تو میں اس کے بعد دو رکعت اللہ کا شکر آدھا کرتا تھا کیونکہ ہم نے اس کو understand کیا تھا تو اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بچے نے اگر کم پرسنٹیج لیا یا ایک بچہ فیل ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس نے سمجھا کتنا اگر اس بچے نے سمجھ لیا ہے اور وہ فیل بھی ہو گیا ہے نا امید مت ہو اکٹوبر میں آپ واپس سے پاس ہو جاؤں گے اگلے مارچ میں آپ واپس سے پاس ہو جاؤں گے جب تک اور اچھے سے تیاری کرو تو زندگی کو یہی پہ ختم مت سمجھنا اور یہ ماباپ جو ہے نا ان سے میری خاص طور پر ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو پریشارائز مت کرو بچے جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو جیسا بچوں نے کم پرسنٹیج لیا ہے ان کی حوصلہ ان کے حمدوں کو مت توڑو اور دوسروں کے بچوں سے اپنے بچوں کو کمپیر کبھی بھی مت کرو دیکھو اس کا بچہ ایسا نکلا اور اس نے اتنا پرسنٹیج لیا دوسروں کے بچوں سے آپ کے بچے آپ کے اپنے بچے ہیں جیسے میں ہمیشہ اپنے میرے خود کے بچوں کی بھی مثال دیتا ہوں کہ میرے بڑے فرزن نے 99 مارکس لیے تھے انہوں نے اس کے اندر کامرس کے اندر لوگوں نے کہا کہ ان کو سی اے بناو انہوں نے کہا کہ مجھے بی سی اے کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جو تم کو کرنا ہے کرو اب جس میں ان کو انٹریسٹ تھا انہوں نے کیے اور آج اپنی کمپنی چلا رہے ہیں یہی پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے سب ان کے جو ہے لڑکے لوگ ویٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر کے پروجیکٹس ان کے پاس آتے ہیں امریکہ والوں کے لیے کینیڈا والوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کیوں جس میں ان کو انٹریسٹ تھا میں نے لوگوں کا نہیں سنا اور کبھی لوگوں سے کمپیر بھی نہیں کیا دیکھو فلانے کے بچے نے تو سائنس سے 98 لے لیا اور تم تو IC چھہرے تم تو IC چھہرے جو ماں باپ بولتے ہیں فل تو ماں باپ ہے تم نے کیا اکھاڑے بھائی تمہاری زندگی میں یہ بتاؤ مجھے تم نے کیا کی اپنی زندگی میں میرا ایک ہی اصول ہے اور میں نے میرے بچوں کو بھی وہی اصول سکھایا ہوں میں نے کہا ہوں کہ بیٹا مشورہ ہمیشہ جس لائن کا لے رہے ہونا تو اس لائن کے ایکسپرٹس سے لو جس نے بڑے بڑے جھنڈے گاڑا ہوا ہو اس فیلڈ کے اندر اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دیڑشانہ تم کو اس لائن کا مشورہ دے رہا نا اس کے موہ پہ اس کو بول دینے گا بس بس زیادہ ہشاری نہیں بس رہنے دے تو نے کیا کیا تیری لائف کے اندر یہ سبجیکٹ میں یہ ٹاپک میں یہ تیرا سبجیکٹ نہیں ہے سیکھاؤ مت ہم کو زیادہ یہ میں نے خود سکھایا ہوا ہوں میرے بچوں کو جو جس کی لائن ہے اس لائن کے اندر جیسے ہماری بھی لائن ہے اس کے اندر میں نے آپ کو کبھی میں نے ایسا آپ کو کئی مرتبہ کہا ہوں کہ میں نے میری پوری زندگی میں کبھی کسی سے مشورہ نہیں لیا میں نہیں لیتا ہوں مشورے کیوں لوں بھائی میں تم سے مشورہ مجھے سمجھتا نا کس سے کس لائن کا مشورہ لینا چاہیے تو یہ جو بچوں کے ہاؤسلے اور ہمت توڑنے والے ماباپ ہے ان سے بس اتنا ہی کہوں گا اپنے بچوں کو دوسروں کے بچے سے کمپیر مت کرو ہمارے بچے نے بھلے 35% لیا ہو وہ ہمارا اپنا بچہ ہے فیل ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اگلے اگزام میں پاس ہو جانا بیک لاؤکس لگتے رہتے ہیں ابھی میرے چھوٹے فرزند ما شاء اللہ انفوسیس میں جوگ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایم بی اے کر رہے ہیں فائنل ایئر میں ہیں ان کو بھی بیک لاؤکس کبھی کبھی لگتے رہتے ہیں مگر میں نے کبھی بھی اس کے اوپر ان کو یہ نہیں کیا میں بلکہ الٹھا خوش ہوتا ہوں کہ ایک آدمی جوب کرتے ہوئے اگر اپنی پڑھائی کر رہا ہے نا وہ ماباب کے لیے خوشی کی بات ہے ان کے حوصلے ہمت توڑنے کی بات نہیں ہے تو دوسروں کے چکر میں اپنے اولادوں کے حوصلے اور ہمت مت توڑو اور جو وہ بننا چاہتے ہیں ان کو ویسا بناو اب بہت سارے دیڑ شانے آئیں گے آپ کے گھر پہ پگٹ کے پیڑے کھانے کے لیے مہلے کے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کی آلتو فالتو لوگ اور وہ رائے دیں گے اور رفیق بھائی ما شاء اللہ نیٹ کا اگزام نہیں دینے لگائے گیا اس کو دوسرا بولی گا جے ایٹی کا اگزام نہیں دینے کو لگائے گیا ارے یار ایسا کرو اس کو بی اٹ کرا اس کے بعد نیٹ پاس کرا دینا ایسا کرا دینا ویسا کرا دینا ارے یہ کرا دو وہ کرا دو آپ کو پچاس قسم کے ایسے آلتو فالتو اور میں آپ کو اس کی بھی مثال دیکھے بتا سکتا ہوں میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوں جنہوں نے اپنے زندگی اپنے بچوں کو یہ فیلڈ میں انہوں نے ایڈمیشن لینے لگائے آدھا کرنے لگائے پھر سمجھ میں آ رہا رہے یار یہ نہیں پہلے وہ کرتے تو زیادہ اچھا رہتا تھا پھر وہ چینج کرا کے دوسرا کرنے کے لیے لگائی تو ایسا شروع سے ہی ایک decision لو ایک فیصلہ لوگ ہے بچوں کو کیا کرنا ہے کس فیلڈ میں کس لائن میں ان کو انٹریسٹ ہے وہی کرنے لگاؤ نہیں تو آپ خالی جو ہے نا سماج کے سماج میں بڑا پن بہت سارے لوگوں چاہیے ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ارے لوگوں کو دو چھوڑ کے مانے جیسے بتایا میرے بچوں کو میں نے خالی بی سی اے کرنے لگایا لیکن میں آج اللہ کا کروڑوں درجے شکر آدھا کرتا ہوں کہ وہ حلال روزی کما رہے ہیں ویل سیٹیس فائل جاپ کر رہے ہیں اور اس لائن میں جو ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر کام بڑھا رہے ہیں اس میں خود کی کمپنیاں چلا رہے ہیں ان کے آگے بڑے بڑے آزائیم ہیں ارادے ہیں کیوں جو لائن ان کو سمجھ میں آئی اس میں آگے بڑے ایسا ہونا چاہیے بہت سارے ماباب اب رشتے داروں میں ان کو لگتا ہے کہ شرمندگی ہوں گی تو وہ جھوڑ بھی بولتے ہیں یعنی بچہ اگر فیل ہو گیا وہ بولیں گے نہیں نہیں ماشاءاللہ ہمارا رفیق تو پاس ہو گیا اس نے تو اتنا پرسنٹ ارے بھائی تمہیں ایک بناوٹی زندگی اور بناوٹی دنیا میں کیوں جی رہے ہو فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا مجھے آپ بتاؤ آپ کے لوگ آپ کو کچھ لاکر دینے والے ہیں اگر آپ کا بچہ فیل ہو گیا آپ معلوم ہو گیا تو اب لوگوں کو لگتا ہے نہیں اس سے شرمندگی ہوں گے نہیں یہ غلط بات ہے یہ آپ کے بچے کو بچپن سے حالات کو فیس کرنا سیکھاؤ اس کو مقابلہ کرنے کی اس کے اندر جو ہے ہمت ہونا چاہیے حالات سے لڑنے کا اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے فیل تو فیل کسی کے باپ کا تھوڑی کھا رہے ہیں آپ ان اپنے باپ کا کھا رہے ہیں اپنے گھر کے اوپر تو ماں باپ کا جب سپورٹ ہے بیٹا فیل تو فیل کوئی بات نے اگلے امتحان میں دینا میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک کمپنی کے اندر جو ہے میرے مینیجر سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اب ایک دن کمپنی کی طرف سے پکنک جانے لگی ایک جگہ پہ تو میرے فرزند بھی میرے ساتھ میں تھے حسین حاشوی چھوٹے نمبر کے جو ہے اور اس ٹائم پہ وہ بی سی اے فرزند سے وہ اتنا اس کا دوست بن گیا ایک ہی دن کے پکنک کے اندر اور میرا مینیجر بھی اتنا متاثر ہوا اس نے میرے جگہ بولے سید یہ حسین کا جب بھی بی سی اے کمپلیٹ ہوگا بس تُو نے میرے کو ایک ای میل کرنے کا اس کی جو ابھی سے فکس ابھی سے پکی لیکن اس کے باوجود میں نے ان کا بی سی اے وغیرہ ہونے سے پہلے ہی فرسٹ ایئر کے بات سے ہی میں نے کہا کہ تم لوگ اپنا جوگ کرو تم خود حالات کو فیس کرو پچاس کمپنیوں میں جاؤ انٹرویو کے لیے دیکھو وہاں پہ جانور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے اور سوالات وہ پوچھتے ہیں اور کس طرح کی ان کی لینگویج ہوتی ہے ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا طریقہ تاکہ تم کو پتا چلے گا یہ دنیا کیسی ہے تو میں نے سیفارش نہیں کیا بی سی ہونے کے باوجود بھی میں اپنے مینجر کو ایمیل نہیں کیا میں نے پیسے ویسے کچھ نہیں دیتا کھانا کھاؤ گھر میں جو پک رہا ہے گاڑی لینا ہے خود کی کمائی پر لو بنگلہ لینا ہے خود کی کمائی پر لو جو کرنا ہے موبائل لینا ہے خود کی کمائی پر ادھر نہیں آنے گا یہ گروپیہ بھی اپنے پاس میں نہیں یہ ماباب کا کام ہوتا ہے کہ ماباب اپنی اولادوں کو جب اولاد حالات کو فیس کر رہی ہے بھائی فیل تو فیل کس کے باب کا کھارے گیا فیل تو فیل کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ جھوٹ مد بولو اپنے بچوں کو بھرم اپنے بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے رہنا سکھانا چاہتے ہو تو دو چیزیں میں بتایا جو بچے کامیاب ہو گئے میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات جو بننا چاہتے ہے بنو لیکن نیت اور جذبہ یہ رکھو کہ میں انسانیت کی خدمت کا ہوا اور جو بچے فیل ہو گئے کوئی بات نہیں جو سبجیکٹ میں آپ فیل ہو گئے ہیں اب محنت کرو اور اگلے سبجیکٹ کے لئے اچھی اور تیاری کرو تاکہ آپ اچھے سے اس کا اگزیم دے سکو اور جو بننا ہے اپنے حساب سے بنو رفیق بھائی کا مشوارہ شفیق بھائی کا مشوارہ سلیم بھائی کا مشوارہ کلیم بھائی کا مشوارہ اور اسی طرح سے شکیل بھائی کا مشوارہ اور جمیل بھائی کا مشوارہ اپنے گھر کو رہن دو بلنا اپنے گھر کو اب بھائی ملنے آئے چائی پیلو چائی دو پانی دو ماشاء اللہ روان کی دو ز doet آئی ٹ ڈب ڈب ڈ ڈ موسیقی